ایک اکٹوبر یعنی فرسٹ اکٹوبر یہ دنیا بھر میں انٹرنیشنل ڈے فار اولڈر پیپل کے روپ میں بنایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے دنیا بھر میں جو بزرگ لوگ ہیں جو سینئر سیٹیزر جو بڑے بزرگ بڑھے ہو چکے ہیں ان کی ریسپیکٹ کے لیے ہر سال دنیا میں یہ ڈے بنایا جاتا ہے اس میں بزرگ لوگوں کو اپنی بڑی کی ایمونٹی کمجور ہونے سے یا الگ شریر کے اندر واتپیت کف میں سے کسی ایک کا یا دو کا یا اتواتینوں سے اگر وہ بھاویت ہے اس کو کوئی نہ کوئی شریرک بیماری ہوگی سماجی کو اس کو پیڑا ہوگی آرثک ویستہ اس کی ٹھیک نہیں ہو سکتی یا کچھ اور انہیں کارنوں سے وہ دکھی ہوتا ہے اس دن اس کی مدد کرنا یا اس دن سے اس کی دیکھ بھال کرتے رہنا جب تک وہ جندہ رہے یہ اس اپلکش میں یہ فرسٹ اکٹوبر ڈے کو بڑے ریسپیکٹ میں منایا جاتا ہے اس کا نام ہے انٹرنیشنل ڈے فار اولڈر بھی آج ہم ان لوگوں کی شریرک بیماریوں میں سے ایک بیماری کا اُلے کر رہے ہیں اس عمر میں جا کر آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے اور باڈی کی ایمنٹی بھی کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے باڈی کی جب پتی روت شکتی کم ہو جاتی ہے تو کسی بھی پرکار کی سکرون ملے انفیکشن چاہے وہ وائرل ہو یا کسی بھی پرکار کا باڈی کو ایفیکٹ کر دیتا ہے اور بزرگ آدمی بیمار ہو جاتا ہے اس کے اندر جب موسم چینج ہوتا ہے خاص طور پر اکٹوبر کی بات کر رہا ہوں اس لئے میں نے اس ویڈیو میں آج چینج آف ویڈر سے کونسی بیماری ہیلتی ہے اکثر اور بھی کئی ہیں بس آج میں آئی فلو کی بات کر رہا ہوں آئی فلو سے ہوتا کیا ہے آئی فلو سے آنکھیں لال ہو جاتی ہیں سوجن ہوتی ہے آنکھوں میں چپ چپ آٹھ آ جاتی ہے اور درد ہونے لگ جاتی ہے پانی بہتا ہے وہ کسی کو کچھ اور بھی لچھن پرتیت ہوتے ہیں اور وہ ان سے دکھی ہوتا ہے ایسی عمر میں ان کو انٹی بیٹیڈیل انٹی وائرل اور انٹی آکسیڈنٹ کی میڈیسنز یا گھر میں مسالے فروٹ ڈرائی فروٹ سبجیاں کا پریوک کروا کے ان کی اس بیماریوں سے رہا دلوا سکتے جب اس پرکار کی آکھوں کا حل ہو جائے تو ڈاکٹر کو دکھا کر جو بھی ڈاکٹر دوائی دے وہ یہاں تر انٹی بائیٹک میڈیسن دیتے ہیں یا انٹی بائیٹک آئی ڈراپس دیتے ہیں جس سے وہ آکھوں کی انفیکشن کو ٹھیک کر دے کیونکہ بزرگ آدمی بغیر آکھوں کے کچھ کام نہیں کر پاتا اور وہ ہر سوئے پریشانی میں اپنا گزر جو گھریلو علاج میں ابھی جکل کر رہا ہوں اس میں تلسی کے پتے یا تلسی کا رس جو بجار میں بھی بنا مل جاتا ہے اس کی ایک دو بھون لوگ میں لائے اس کے علاوہ ہرہ دھنیا مدینہ کی چٹنی یا ایسی پتیوں کو کھالیں کڑی پتہ بہت اچھا کام کرتا ہے کالی مرچ انٹی بائٹک کا کام کرتی ہے اور آئی سائٹ کو سٹرونگ کرتی ہے اسی کالی مرچ کی طرح اسی کالی مرچ کی ایک پروڈکٹ ہے سفید مرچ وہ بھی اسی سائز کی ہوتی ہے سفید مرچ کو چار یا پانچ مرچ سے یادہ نہیں کھانی چاہیے اور اس کو مکھن کے ساتھ اور اس میں مشری ملا کر روز سوہ اگر کھالی پیٹ کھایا جائے تو ہماری آئی سائٹ بڑھ جاتی ہے بادام کاجو کشمش یہ شوارہ یہ بہت اچھے کوشٹک تطوے ہیں جو ہماری باڈی کی ایمنٹی کو بڑھاتی ہے آپ گھر میں اگر بنا سکیں تو سو گرام بادام کی گری پچاس گرام سو پچاس گرام سفید اور سو گرام مشری کا چورن ان سب کو پیس کر چھون بنا کر ٹائٹ بھن ڈبی میں رکھ لیں صوبے شام اگر آپ دودھ پیتے ہیں چائے پیتے ہیں یا دونوں میں سے نکرتے تو پانی کے ساتھ ایک چھوٹی چمچ روز کھا لیں جس سے اس انٹی بکٹیریہ کا آنکھوں کی جلن کا اور خجلی کا ایک اچھا سب چھوٹ ہے جو اس کو سٹرانگ کرتا ہے اور یہ آپ کی آئی فلو سے بچانے کی پوری پتی روز چھمتا رکھتا ہے اور اگر آئی فلو ہو بھی گیا ہے تو اس کو بھی امپروو کرتا ہے یہ آج اس ویڈیو کے مادم سے انٹرنیشن ڈے اور اولڈر پیپل کے اندر جو ان کی پرشانیاں ہوتی ہیں اس میں چینگ ویادر کی وجہ سے پرسٹ اکٹوبر سے موسم چینج ہو جاتا ہے بارش کے موسم سے سردیوں کا پرباہ شروع ہو جاتا ہے اس میں غزور لوگوں کے آنکھوں میں اثر پڑتا ہے اس کی یہ سمادھان کے کچھ ٹپس اس ویڈیو کے مادم سے دیئے ہیں میں آشا کرتا ہوں ہر بزرگ کا دیکھ بھال کرتے رہیں اور ان کا اشیرواد لے کر اپنی خوشہ ہلی کو بنائے رکھیں دنیواد میں آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی آپ شیئر کریں گے لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں گے دنیواد